مذاہب کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو پہکایا آگے ہم بڑھتے چلے جائیں تو حضرت مسیح تک آتے آتا یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی کا جو انسٹیوشن ہے وہ ہی شہد اس کی ضرورت نہیں ہے کہ never got married as if شادی ہی فساد کی جڑے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آگے آئیں تو بہت سارے ایسے حکام ملتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خواتین کو سپریس کرتے ہیں مثال کے طور پر اس طرح کی روایات میں ملتی ہیں کہ خواتین کے اندر ال اومن پائے جاتی ہے دیبنگ بریڈلاک وغیرہ تو کیا یہ impression ٹھیک ہے یہ جو آسمانی مذاہب ہیں یہ اس طرح سے خواتین کو اپریس کر کے رکھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں اس شہر میں دو تین دن سے ہوں اور آپ کی حبت کا ہر لحظے شکر گزار ہوں یہاں بہت سے دوستوں سے بھی ملنے کا موقع ملا ہے اور اس طرح کی تقریبات میں بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ اس طالب علم کی عزت افضائی کے لیے اپنا بہت سا وقت نکال کر جمع ہوتے اور معروضات سنتے ہیں یہ جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے اس کے بارے میں چند چیزیں پہلے بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیئے انسانی تمدن کی اپدا جب سے ہوئی ہے وہ مختلف مراحل سے گزرا ہے اگر آپ انسان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ وہ تھا جس میں یہ جو اب ذرائع ہیں جو اب سہولتیں ہیں جو چیزیں اب زندگی گزارنے کے لیے میسر ہیں ان میں سے کچھ بھی میسر نہیں تھا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دور ایسا بھی رہا ہے جس میں گیدررز اور ہنٹرز تھے یعنی آپ نکلے آپ نے شکار کر لیا آپ نے پھل درختوں سے توڑ لیے اسی پر زندگی بسر ہوتی تھی تو زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کے گرد و پیش کا ماحول ہے وہ بہت جلد اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ عام طور پر سماجیات کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انسان کو شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑا تو انسان کے اندر جو قوت کا ظہور ہے یا دوسرے پر غلبہ پانے کی طاقت ہے وہ خود اس کی اپنی غزہ کے ساتھ متعلق ہو گئی اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ عورت حفاظت چاہتی ہے اور مرد کے اندر ایک نویت کا تفوق اور غلبہ ہے جس سے وہ جانوروں پر دوسری سرکش مخلوقات پر قابو پا لیتا ہے اور اس طرح اپنی خوراک کا بندوبست کر لیتا ہے اسی طرح سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بتدریج وہ زمانہ بھی آ گیا کہ جس میں ذرعی تمدن وجود پذیر ہوا تو ذرعی تمدن بھی ایک خاص طرح کی بہنت اور مشکت کو انگیخت کرتا ہے آپ نے حل چلانا ہے آپ نے فصل بونی ہے آپ نے گویا زمین کا سینہ چیر کر اپنے لیے بہت سی چیزیں اس کے اندر سے دریافت کرنی ہیں میں اس کی داستان آپ کو نہیں سنانا چاہتا صرف ایک پہلو ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں ہمارے ماحول میں جو چیزیں ہماری معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے کہ ہر شخص نے روٹی کھانی ہے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ پینا ہے کچھ نہ کچھ پہننا ہے تو جو چیزیں ہماری اس روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ خاص طرح کی اقدار تشکیل دینا شروع کر دیتی ہیں یعنی ان کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ فلان کی یہ ذمہ داری ہے فلان کا یہ کام ہے فلان کو اس طرح رہنا ہے فلان کو فلان کی یہ بات تسلیم کرنی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک قدری نظام جس کو کہا جاتا ہے جس کو ماہرین سماجیات کہتے ہیں اقدار کا ایک نظام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے میں یہاں اخلاقی اقدار کی بات نہیں کر رہا وہ بالکل ایک الگ چیز ہے یہی چیز بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے ثقافت اور تہذیب کی شکل اختیار کر لیتی ہے کلچر کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور پھر رسوم اور روایات وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس زمانے میں بھی آپ یہ بہت سنتے ہوں گے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دو صدی پہلے کی روایات ختم ہو رہی ہیں ہم ایک تہذیبی بہران سے گزر رہے ہیں انڈسٹیل ریولوشن اور سنتی انقلاب نے ہر چیز تلپٹ کر کے رکھ دی ہے اب دیکھئے ٹکنالوجی کا سیلا بائیستہ انفرمیشن ٹکنالوجی پر اطلاعات کے ایک نئے نظام تک لے گیا ہے اس میں معلوم نے کیا کیا نئی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں جنہوں نے ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر لیا ہے اس میں فیس بک ہے اور اس میں ٹوٹر ہے اور اس میں انٹرنیٹ کی دوسری سہولیات ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے بھی دنیا میں لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے یہ جو صورتحالہ یہ پھر ایک مرتبہ ہمارے تمدن پر اثر انداز ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں پھر کچھ نئی اقدار وجود پذیر ہو رہی ہیں کچھ نئے روابط پیدا ہو رہے ہیں تو اس ساری دراز نفسی سے مقصود یہ تھا کہ میں آپ سے یہ ارز کروں کہ انسانی تمدن جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے معاشی احوال اس کے معاشرتی احوال اس میں انسان کے لیے روز مرہ زندگی گزارنے کی سہولتیں یہ اس کی کلچرل قدروں پر اثر انداز ہونا شروع جاتی ہیں مذہب اسی پس منظر میں آیا ہے یعنی وہ کہیں آسمان پر پڑا نہیں رہتا وہ بھی زمین پر اترتا ہے اور جب زمین پر اترتا ہے تو انسانوں سے معاملہ کرتا ہے چنانچہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کو اس کی بلکل پیور بلکل خالص صورت میں دے کے جیسے ہی رخصت ہوتے ہیں یہ کلچر فوراں اس پر اثر انداز ہونا شروع جاتا ہے اور پھر یہ کلچر علماء کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے مفکرین کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے اور نوبت یہاں تک پہن جاتی ہے کہ کسی شخص کو ایک مرتبہ پھر اٹھ کر یہ بتانا پڑتا ہے کہ ثقافت تہذیب کلچر رسوم روایات یہ ہیں اور مذہب یہ ہے تو جو تصویر انہوں نے آپ کے سامنے کھینچی ہے اس کے پس منظر میں مذہب کہیں بھی نہیں ہے مذہب نے کبھی بھی خواتین کے معاملے میں وہ رویہ اختیار نہیں کیے جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو مذہبی سکرپچرز میں نظر نہیں آئے گی یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں جیسے مثال کے طور پر تورات ہے جیسے مثال کے طور پر انجیل ہے زبور ہے قرآن مجید ہے لیکن جیسے ہی آپ مذہبی روایت کے اندر داخل ہوتے ہیں یعنی ایک چیز تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اللہ کے پیغمبروں کی برائراث تعلیمات ہیں لیکن جیسے ہی آپ مذہبی روایت یا ریلیجیس ٹیڈیشن میں داخل ہوتے ہیں تو فوری طور پر کلچر اس کے ساتھ وابستہ ہونا شروع جاتا ہے اور یہ جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا یہ علماء کے ذہن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ جیورسٹ فقہا کے ذہن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ بڑے بڑے سماجی مفقرین پر بھی اثر انداز ہوتا ہے میں اس کو ایک متوازی مثال سے واضح کروں گا آپ فلسفے کو پڑھئے فلسفے کی ساری تاریخ آپ کی اگر نگاہ میں ہے تو سکرات اور افلاتون سے لے کر نتشے تک آپ کو جو کچھ عورت کے بارے میں ملے گا اگر میں یہاں سنا دوں تو لوگ حیرت ذا رہ جائیں خاص طور پر یہ پوسٹ مارڈنزم کی پدا تو آپ جانتے ہیں کہ نتشے کے افکار سے ہوئی ہے تو کبھی اٹھا کر فلسفے کی تاریخ کی کسی کتاب میں آپ نتشے کے عورت کے بارے میں افکار پڑھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سانپ اور شیطان اور ہوا اور یہ کہانیاں تو گرد ہو جاتی ہیں یعنی ایسے ہی لگتا ہے کہ اس دنیا کا سارا فساد اس دنیا کی ساری خرابی یہ اگر کہیں تلاش کرنی ہو تو جا کر عورت کے بطن میں ڈون لیجئے یہ صورتحال ہے یہ کیوں ہوتا ہے میں نے آپ سے ارس کیا کہ اس کے اوپر کلچرل روایات فلسفیانہ افکار اثر انداز ہوتے ہیں اور جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر بھی مذہبی روایت بننا شروع ہو جاتی ہے اس وقت جب میں بہت سی چیزوں پر تنقید کرتا ہوں تو میں ہمیشہ اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھئے ایک چیز مذہب ہے یا دین ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے پیش کیا یا ان سے پہلے کے پیغمبروں نے پیش کیا اور دوسری چیز وہ ہمارا مذہبی فکر ہے یعنی مذہب اور دین وہ تو خدا کا دیا ہوا ہے اور خدا کی دی ہوئی کوئی چیز بھی اپنے اندر کوئی نقص نہیں رکھتی لیکن جیسے ہی انسان اس کو انٹرپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے ہاں ایک تعبیر جنم لیتی ہے جس کو ہم ریلیجیس تھوٹ کہتے ہیں مذہبی فکر کہتے ہیں مذہبی فکر میں جیسے ہی انسان داخل ہوتا ہے تہذیب داخل ہوتی ہے روایت داخل ہوتی ہے سماج داخل ہوتا ہے پھر بے شمار چیزیں ایسی داخل ہو جاتی ہیں کہ جن چیزوں کو آپ پھر مذہب کے ساتھ ملا کے ایک تصویر بناتے ہیں یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے چنانچہ جو کچھ بھی عورت کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے یا بعض اوقات مذہب کی طرف منصوب کر کے کہا جاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اسی کو دیکھ لیجئے آپ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ جو بائبل آپ کے پاس ہے بائبل سارا کا سارا الہام نہیں ہے بائبل میں جوئیش ہسٹری ہے اور اس کے ساتھ الہامی کتابیں ہیں یعنی انہوں نے ایک خدمت کی ہے اپنی طرف سے یہ کہ یہود کی یا بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اور اس تاریخ کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دی ہے چنانچہ جب بائبل کو انسان کھولتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ وہ پہلے ہی صفحے سے خدا کا کلام پڑھ رہا ہے درہا حالے کہ ایسا نہیں ہے بائبل میں تورات ہے لیکن تورات تو ڈیٹرانومی میں جا کر ہے کتابیں استثناء ہے ضبور ہے لیکن وہ بہت آگے جا کے ہے اسی طرح سے نبیوں کے صحیفے بھی ہیں انجیل بھی ہے لیکن تورات اور انجیل اور ضبور کے علاوہ بہت بڑا حصہ جیوششری کا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہے سلاتین کا ایک پورا باب ہے تواریخ کا ایک پورا باب ہے یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس میں تاریخ بیان ہوتی ہے اس میں یہ ذکر آگیا ہے کہ ہوا نے آدم کو بہکایا تھا آپ دیکھئے قرآن مجید کو نکال کے وہ اس کی بالکل تردید کر دیتا ہے صاف صاف یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ دونوں کے ساتھ یکسہ پیش آیا ہے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ بہت مضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہے ادنا درجے میں بھی کوئی اشارہ اس جانب نہیں کرتا تو اس وجہ سے میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے تو لمحے بر کے لیے رکھ کر ضرور دیکھ لیجئے کہ یہاں کلچر گفتگو کر رہا ہے روایت گفتگو کر رہی ہے ایک خاص دور کا سماج گفتگو کر رہا ہے یا مذہب گفتگو کر رہا ہے یہی وہ سبب ہے کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اسلام پر جب لکھوں تو ایک ایسی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دوں جس میں فلسفہ کلام تصوف سماجی نظریات اور ہر اس طرح کی چیز کی آمیزش سے پاک کر کے مذہب کو پیش کر دیا جائے تو جیسے ہی آپ مذہب کو اس کی اصل صورت میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک روشن منار کی طرح نظر آتا ہے آفتاب عالم تاب کی طرح نظر آتا ہے لیکن وہ مذہبی فکر میں داخل ہوتے ہی لوگوں کے ذہن کو مسخر تو یقیناً کرتا ہے لیکن بہت سی دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ آ کے شامل ہو جاتی ہیں تو یہ جتنا بھی سوال پیدا ہوا ہے وہ بنیادی طور پر کلچرل روایات اور مذہب کو الگ نہ کرنے سے پیدا ہوا ہے اسے خانی صاحب اگر آپ کی اس تقسیم کو تسلیم بھی کر لیں کہ کلچرل روایات الگ ہیں اور سکرپچر الگ ہے سکرپچر میں اس طرح کوئی اپریشن نہیں ہے تب بھی ایک خلجان یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاتون تو پیغمبر کم سے کم ہونی چاہیے تھی کوئی ایک بھی خاتون پیغمبر نہیں ہے تو یہ جو انبیاء کا تسلسل رہا ہے یہ بھی سارے مرد رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس ناتے ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایک گواننگ پوزیشن ہے تو کیا خواتین یا خاتون جو ہے ان کو یہ رسپانسپلیٹی نہیں دی گئی جب بھی آپ کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو آپ بہت اچھی طرح پہلے اندازہ کرتے ہیں کہ ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اجتماعی نظم کے بارے میں احکام دیئے ہیں ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ جب بھی کسی تمدن کو وجود پذیر کرتا ہے تو جلد ایک نظام بنا لینا چاہتا ہے یہ انسان کی ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے تو یہ دیکھئے کہ ریاست سے مطلق جب احکام دیئے ہیں تو اطدا یہاں سے کی ہے کہ ان تبدل امانات الہ آلہ کہ جو بھی ذمہ داری سپرد کرنی ہے اس کو بربنائے استحقاق ہونا چاہیے یعنی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کون سی ذمہ داری کس کو دے رہے ہیں تو نبوت کے معاملے میں اصل میں لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ کوئی عزاز ہے تو اس سے عورتیں کو محروم ہو گئیں یہ ایک بڑی غیر معمولی بڑی بھاری ذمہ داری ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کو ایک معاشرے میں ایک قوم میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں سے کہو کہ تمہیں خدا کا سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے بعد یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ اس میں اخبارات ہیں اور ریڈیو ہے ٹیلیویجن ہے اور آدادی ہے رائے ہیں اور عدالتیں ہیں بہ جبروت بادشاہ ہیں غیر معمولی قوت کے خامل قبیلوں کے سردار ہیں ایک کشمکش شروع ہوتی ہے جس کشمکش میں پیغمبر کو بے شمار مراحل سے گزر کر اپنا پیغام پیش کرنا ہوتا ہے یہ بھاری ذمہ داری سنف نازک پر نہیں ڈالی گئی یہ نبھانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا تو ذمہ داری ڈالتے وقت انصاف سے کام دینا چاہیے یہ کوئی عزاز اور فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک تاج پہنانا ہے لہذا سب کے سر پر یقصہ پہنا دیا جائے ایک بہت بھاری بوجھ ہے آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر پہلا مرحلہ جب گزر گیا دو تین سال کا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اب ہم نے آپ کو یہ حکم دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ سرزمین عرب میں قریش کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر عام طریقے پر خبردار کریں تو اس کو قول سکیل سے تعبیر کیا ہے ہمیں ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں تو چونکہ لوگ قرآن مجید میں نبوت کیا ہے اس کی ذمہ داری کی نویت کیا ہے اس میں کیا خدمات انجام دینی ہوتی ہیں اس میں جو لوگ رسولوں کے منصف پر فائز ہوتے ہیں انہیں کس کشمکش سے گزرنا ہوتا ہے اس میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کبھی بنی اسرائیل کی تاریخ پڑی ہے کہ ان کے سر کاٹ کر رکاساؤں کے سامنے پیش کر دئیے گئے ہیں ان کو کوہ میں لٹکا دیا گیا ہے ان کو جلاوتن ہونا پڑا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی غیر معمولی اور نہایت بھاری ذمہ داری ہے یہ خواتین پر اللہ تعالیٰ نے نہیں داری اس سے طرح آگے ہم بڑھیں تو خاندان کے ادارے کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو آبیسلی قرآن مجید پر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ head of the family کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے اس کی یقیناً وجوہات ہیں لیکن ایک آگے بڑھ کے اسی آیت میں آگے جا کے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ مرد کو اپنی بیوی پہ یا شوہر کو اپنی بیوی پہ تعدیبی اختیار ہے یعنی اس کی پٹائی بھی کر سکتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اگر خاندان کے ادارے کو بچانے کا مقصد ہے تو کیا پٹائی بچا سکے گی اگر وہ ultimate آخری وہی حربہ رہ گیا یا اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں جو گزرنے چاہیے غرض یہ کہ یہ جو اختیار دیا گیا ہے یہ ایک جدید ذہن کے لیے مشکل ہے قبول کرنا کہ مرد اٹھے اور اپنی بیوی کو اس طرح سے اس کی تعدیب کرنا شروع کرتا ہے اور کیا یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے یہ بات جس طرح سے آپ نے اس کو بیان فرمایا اس طرح نہیں ہے پہلے تو بنیادی طور پر یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالی اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اللہ تعالی کے ہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ یہ گویا ایک فرنشپ یا دوستی ہے جس کو قانون کی صورت دے دینی ہے یعنی جدید تمدن میں کچھ لوگوں کا نکتہ نظر ایسا بن گیا ہے کہ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسی طرح اس کے اندر ایک جنسی جذبہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ محبت کا بھی ایک دائیہ ہے تو یہ دونوں مل کر اپنے لیے کسی پارٹنر کا یا رفیق کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اب سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ ان کو کوئی قانونی شکل دے دینی چاہیے اللہ تعالی جب اس نکاح کے ادارے کو بیان کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی بات نہیں میں نے کئی جگہ اس کی وضاحت کی ہے اور یہاں بھی چونکہ آپ نے سوال کر دیا تو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ در حقیقت جس کو آپ شادی یا نکاح کہتے ہیں یا ازدواج کا تعلق کہتے ہیں یہ انسان کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ضروری ایک ادارے کو وجود میں لاتا ہے اور وہ خاندان کا ادارہ ہے یعنی یہ محض محبت کے تعلق کو یا جنسی جذبے کے اظہار کو ایک قائدے میں بند کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی پرورش پیدائش پرداخت تعلیم اور تربیت کے لیے ایک غیر معمولی علوہی انتظام ہے جو اللہ تعالی نے کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان درختوں پر نہیں اگتے ہیں آسبان سے بیس پچیس سال کے عمر میں برائرہ زمین پر بھی نہیں اتارے جاتے ہیں ہر انسان وہ ارستو ہو افلاتون ہو وہ فردوسی ہو غالب ہو حافظ ہو آئین سٹائن ہو نیوٹن ہو دیکارت ہو ہگل ہو بڑے سے بڑے انسان بھی ایک ناتما بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے اٹھ نہیں سکتا بول نہیں سکتا اپنے بات بیان نہیں کر سکتا اپنی حاجات پوری نہیں کر سکتا چند دن کے لئے تنہا چھوڑ دیجئے تو زندگی کی بازی ہار جائے گا بالکل ایک ناتما بچے کی طرح وجود میں آتا ہے اور کئی برس تک پھر اس کی پرورش اس کی پرداخت میں ایک ماں اور باپ کو دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں پھر اس کی تعلیم اور تربیت کا دور شروع ہوتا ہے بہت سے مراحل سے گزر کر یعنی پیدائش سے پہلے ماں جو مشکت آٹھ نو مہینے اٹھاتی ہے اس سے آگے کئی برس کا ایک عمل ہے جس کے بعد جا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ دنیا میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا ہے اور شباب کا یہ زمانہ بیس سال تیس سال چالیس سال جس میں انسان کے قواہ مضبوط ہوتے ہیں دنیا سے لڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے اگر اس کا بس چلے تو آسمان پر بھی کمن دال کے آ جائے اس کے بعد سب کچھ مضبئل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے جس کو قرآن مجید نے جس کی تصویر کھینچی ہے کہ لیکیلا یالم من باد علمن شیعہ دیکھتے ہی دیکھتے عرستو افلاتون بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس ناتمہ بچے سے بھی بتر صورتحال کو پہنچ گیا بارہا ایسا ہوتا ہے یہ پورا انسان ہے اس پورے انسان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے لئے محض جنسی تعلق کے اظہار کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک ادارے کو وجود بخشا ہے وہ ادارہ خاندان کا ادارہ ہے اس کے لئے اگر آپ اس خاندان کے ادارے کی ضرورت کو سمجھ جائیں تو پھر بہت سی ہدایات دی گئی مثلاً میاں اور بیوی کے تعلق کے سوا ہر تعلق پر ہر جنسی تعلق پر پابندی آیت کر دی گئی تاکہ پوری توجہ کے ساتھ وہ رشتہ وجود میں آئے پوری وفاداری کے ساتھ وہ رشتہ وجود میں آئے ایک دوسرے پر منحسر ہو کر وہ رشتہ وجود میں آئے بغیر کسی جذباتی شراکت کے وہ رشتہ وجود میں آئے جو اس ناتوان بچے کو اپنی آگوش میں لے سکے تو اس کے لئے جو جذبہ موجود تھا اس پر پہلی پابندی یہ لگا دی گئی کہ یہ اس دائرے میں محدود رہے گا بلکہ اس کے معاملے میں اتنی حساسیت دکھائی گئی کہ یہ رشتہ وجود میں آنے سے پہلے بھی اس کے انتظار میں اپنے آپ کو محفوظ رکھو چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید جب شادی کے شرائط بیان کرتا ہے تو ان میں سے ایک شرط یہ بیان کرتا ہے کہ دونوں کو افیف اور پاکدامن ہونا چاہیے اگر ایک فریق پاکدامن نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی نکا نہیں ہو سکتی یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے چنانچہ اگر کسی نے بدکاری کا رویہ اختیار کیا ہے تو وہ تقاضہ کرتا ہے کہ پہلے وہ توبہ کر کے رجوع کر کے اپنے آپ کو پاک کریں اور اس وفا کا اہد باندھے کہ اب مجھے اسی دائرے تک محدود رہنا ہے اس کے بعد اجازت دیتا ہے تو ایک بات یہ کی گئی دوسری چیز یہ کی گئی کہ بہت سے رشتوں کے ساتھ یہ تعلق حرام کر دیا گیا ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتی بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا خالاؤں پوپیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیوں وجہ کیا ہے بچے کو اس کی نفسیاتی اور حیاتی ضرورتوں کے لیے ان سب رشتوں کی ضرورت ہے وہ ان رشتوں کے اندر پرورش پاتا ہے ان کے ذریعے سے ایک سماج کا صحیح شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے پھر آگے بڑھ کر یہ کیا گیا کہ مرد و عورت جب شادی کے بندن میں بندنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اس کو ایک سنت کے طور پر قائم رکھا کہ وہ یہ تسلیم کریں کہ وہ ایک ادارہ بنا رہے ہیں اور کوئی ادارہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا کسی ادارہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بغیر کسی سربراہ کے ہو ہم انسانوں نے ریاست بنائی ہے ریاست کے ادارے میں ہم سب انسان کی حیثیت سے برابر ہیں لیکن نظم کو قائم کرنے کے لیے ہر جگہ پر ایک سربراہ کا تقرور کرتے ہیں اس پر کروڑوں عربوں روپیا خرچ کرتے ہیں اس کے لیے انسان نے بڑی قربانیاں دی ہیں وجہ کیا ہے اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ مسئیبت کیا پڑی ہے ریاست کو قائم کرنے کی تو آپ یہ کہیں گے کہ امن انسان کی ضرورت ہے انسان کے اندر چونکہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کے دائیات ہیں تو بڑا اندیشہ تھا کہ وہ لوگوں کی جانبار عبرو کے لیے خطرہ بن جائے گا تو اس کو امن فراہم کرنے کے لیے ہم نے ریاست کے ادارے کو وجود بخش رہا ہے ریاست کا ادارہ اصلاً اسی مقصد سے وجود میں آیا ہے باقی ذمہ داریاں بعد کے ادوار میں شریک ہوتی ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے بارل سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں چار آدمی مل کر کوئی تجارتی ادارہ بناتے ہیں تب بیس کا انتخاب کرتے ہیں تو خاندان کے ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں میاں اور بیوی کے تعلق میں یعنی خاندان کے ادارے کی بنیاد کیا ہے میاں اور بیوی کے تعلق میاں اور بیوی کے تعلق میں شوہر خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ادا کرے گا اور جیسے یہ ذمہ داری اس پر ڈالی تو ساتھ ہی فیصلہ کر دیا کہ اب اخراجات کی تباہ ذمہ داری بھی اس پر ہے وہ کب آ کر لائے گا اس کو اخراجات پورے کرنے ہیں بچوں کی ذمہ داری بھی اس پر ہے بیوی کی ذمہ داری بھی اس پر ہے بیوی ہزار کمائے ملازمت کرے اس کا کاروبار ہو جو کچھ وہ حاصل کرے گی وہ اس کا ہے باقی جو کچھ ہے وہ ذمہ داری کے لحاظ سے شہری پر ڈال دیا گیا ہے اس طرح اللہ تعالی نے یہ ادارہ بنایا ہے یعنی اس میں اخراجات فراہم کرنے کو بھی تقسیم کے لحاظ سے گوارہ نہیں کیا کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ ایک بچے کی فیس دینی ہے پانچ ہزار ڈالر بیٹھے ہوئے دونوں جھگڑ رہے ہوں کہ ڈائی ہزار کہاں سے آئیں گے اور دو ہزار کہاں سے آئیں گے ایک پر ذمہ داری ڈال کر یہ کہا ہے کہ اس گھر کے نظام کو یعنی ہم اپنی نفسیات کے لحاظ سے اس کو میاں یا بیوی کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں خدا بچے کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کو دیکھ رہا ہے جس نے پرورش پانی ہے جس نے آگے بڑھنا ہے جس نے انسان بننا ہے جس نے مراحل سے گزرنا ہے تو اس میں سربراہ بنایا گیا ہے ایک سربراہی کا فیصلہ میاں اور بیوی کے تعلق میں کیا گیا دوسری سربراہی کا فیصلہ ماں اور باپ کے رشتے میں کیا گیا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ ایک ماں جس وقت ماں کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہے تو پھر وہ باپ سے بھی تین درجے زیادہ بڑے منصب پر چلی جاتی ہے پھر اس کے سامنے ہر ایک کو رسپیکٹ سے سر جھکانا ہے پھر سربراہی اگر وہ ہے تو اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے پھر اس کے فیصلے کے سامنے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ماں کا فیصلہ ہے تو وہاں پر بھی ہی کیا گیا ہے یعنی ایک رشتے کا احترام اس کی رسپیکٹ آخری درجے میں قائم کر دی گئی ہے اسی طرح کا واملہ باپ کا ہے لیکن ماں کو باپ سے بھی بڑھ کر یہ حیثیت دی گئی ہے اسی طریقے کا معاملہ ریاست کا ہے ریاست میں بھی آپ منتخب کرتے ہیں کسی آدمی کو یا وہ آپ کا سربراہ بنتا ہے تو اس کے بعد پھر ریاست کے نظم میں جس طرح اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہاں قائم کریں لوگوں کو عدل فرام کریں میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کریں اسی طرح لوگوں سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ معافقت کا رویہ اختیار کریں قانون پسند شہری بنیں ان کے ہاں سرکشی نہیں ہونی چاہیے تو یہ جس جگہ بھی کوئی آپ ادارہ قائم کرتے ہیں وہاں سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے یہ ایک ہی اور وہ سرکشی ہے یعنی آپ کسی قانون کے خلابردی کر دیتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں کوئی غلطی کرتے ہیں یہ سرکشی نہیں ہے اختلافات کرتے ہیں یہ سرکشی نہیں ہے انتخابات میں کسی ایک کے حق میں رائے دیتے ہیں دوسرے کے حق میں رائے نہیں دیتے یہ سرکشی نہیں ہے آپ پارلیمنٹ میں کانگریس میں سینٹ میں بحثیں کرتے ہیں یہ سرکشی نہیں ہے جس وقت آپ ریاست کے نظام کو چلنج کر دیتے ہیں تو یہ سرکشی ہے تو سرکشی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہ شہری ریاست کے مقابلے میں دکھائے یہ اولاد ماں باپ کے مقابلے میں دکھائے یہ بیوی شوہر کے مقابلے میں دکھائے تو وہ اس بنیادی حق سے محروم ہو جاتی ہے کہ اب اس کی تعدیب کی جا سکتی اب سرکشی اس کو قرآن مجید نے نشوث سے تعبیر کیا ہے تو یہ ایک حق کا بیان ہے یعنی ماں باپ کو یہ حق دیا گیا ہے اولاد کے مقابل میں ماں اور باپ دونوں کو ریاست کو یہ حق دیا گیا ہے شہری کے مقابل میں شوہر کو یہ حق دیا گیا ہے بیوی کے مقابل میں اب جدید تمدن میں ہم نے اس ریاست اس سارے حق کو یہ حق ہمیشہ سے موجود تھا اس کو قانون کے اندر ڈال دیئے یعنی آپ دیکھئے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا ریاست کا سربراہ بادشاہ ہے حکمران ہے آخری عدالت وہی ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں بعض وقت تازیانہ ہوتا تھا کہ وہ چوروں کو اور سرکش لوگوں کو سزا دے تو جدید تمدن نے اس کو ایک قانون کے نظام میں ڈال دیا اب وہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے وہاں بھی ریاست بول رہی ہے اس جج کا تقرر بھی ریاست کا سربراہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ قانون کے پاس چلا جاتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں چاہتے ہیں چنانچہ انسان کو پورا حق ہے کہ وہ سرکشی پر تعدیب کے اس اختیار کو قانون کے ذابطے میں لے آئے اور جس وقت سرکشی کا صدور اولاد سے ہو شہری سے ہو یا بیوی سے ہو تو اس کو قانون کے حوالے کر دیا جائے اس پر مذہب کو کوئی اعتراض نہیں قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت سرکشی وجود میں آ جائے گی تو حق تعدیب تمبی کا حق حاصل ہو جائے گا یہ اصول ہے جس کو بیان کیا گیا ہے چونکہ اس ادارے کو اس حیثیت سے لوگ دیکھ نہیں رہے یہ سماجیات کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کون سا دائرہ ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ریاست سے متعلق یہ کہتا ہے کہ بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی عام سزا ہو جائے گی پکڑ لیا جائے گا آدمی کو لیکن اگر فساد برپا کر دیا جائے اگر لوگوں کی جان مال عبروں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا جائے اگر نیوسنس پیدا کر دی جائے اگر ریاست کا نظام درم برم کر دیا جائے تو پھر آپ دیکھئے سورہ مائدہ میں سخت سزاؤں کا اختیار دیتا ہے تو اس کو ایسے سمجھنا چاہیے نشوز پر اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور کہیں کہ آج تو ہنڈیا میں نمک کم ڈالا گیا لا یہ تھوڑی سی پٹائی کر دیتا ہوں سرکشی ہے اور موجودہ تمدن کے تقاضے سے جیسے ہم نے ریاست کے اختیار کو عدالت کی طرف منتقل کر دیا ہے میں بارہا لکھ چکا ہوں کہ گریلو معاملات میں بھی اس اختیار کو عدالت کی طرف منتقل کرنا اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں موجودہ معاشروں میں بڑی حد تک ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے معاملے میں والدین کے اس حق کو بھی قانون کے ذابطے میں لے آیا گیا ہے اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے تھے اس وقت اس طرح کی ریاستیں اس طرح کے ذوابت وجود میں نہیں آئے تھے لہذا وہاں بنیادی حق بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس سرکشی کی نوبت آ جائے گھر کا نظم چیلنج کر دیا جائے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے شوہر ماننے سے انکار کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد ایک پورا کا پورا نظام بتایا ہے سمجھانے کا عمل کرو خاندان کو بیچ میں ڈالو کوشش کرو حالات بہتر ہو جائیں الہدگی تو اختیار کرنی تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا یہ اس کو بنا کر رکھنے کی تدبیریں ہیں یعنی الہدگی کا حق تو عورت کو بھی ہے مرد کو بھی ہے دوسرے لمحے میں الگ ہو جائیں گے لیکن بچے ہیں الہدگی آسان کام نہیں ہوتا ایک بچہ جب ماں اور باپ دونوں سے بحروم ہوتا ہے کوئی ایک الگ ہو جائے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا چیز وجود میں آتی ہے اس کو روکنے کے لئے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر سرکشی ہو گئی ہے تو سمجھاؤ تاکہ صورتحل قائدے میں آ جائے اور پھر سپریشن اختیار کر لو دوسرے مرحلے میں ظاہر ہے اس پر مہینوں گزریں گے سالوں گزریں گے اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اگر ان ساری تدبیروں میں ناکام ہو جاؤ تو پھر تعدیب کر سکتے ہو یہ قرآن مجید میں بات اس طرح بیان ہوئی اچھا غانو صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تھرڈ ورل کانٹریز میں بھی یہ سیچویشن ہے بعض اور ممالک میں بھی کہ بعض افعال شوہر بلکل نکٹو ہوتا ہے کچھ کماتا نہیں ہے یا کم کماتا ہے سائز مداری خواتین نے اٹھائی ہوتی ہے بیویوں نے تو کیا اب اس کیس میں توازن یہ تیہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہی کماری ہے تو وہی سربراہ بھی ہو آپ کو عورتوں نے آج کوئی خاص احتمام کیا لگتا ہے یہ آخری سوال لگ جہاں نکاح جو ہے شادی جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے اس کے بارے میں عمومی قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بلکل صاف طریقے سے فرما دی ہے کہ حالات کے لحاظ سے نکاح کے موقع پر جو شرائط آپ چاہیں دونوں مل کے تیہ کر سکتے ہیں اور پھر ان دونوں شرائط کی پابندی دونوں کو کرنی ہوگی تو اس موقع پر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگرچہ دولہ میاں بہت بند سج گیا ہیں لیکن ہیں بلکل نکھٹو تو وہیں تیہ کر لینا چاہیے کہ آپ سربراہی بھی خاتون فرمائے گی اور اخراجات کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رسول اللہ نے اسی لئے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہر قانون ہر ذابطہ عموم میں ہوتا ہے جس وقت آپ سمجھیں کہ حالات میں تبیلی آگئی ہے تو نکاح کے موقع پر جو شرائط چاہتا ہے کر لیں اور اگر شوہر بعد میں نکھٹو ہو جائے ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو پھر آپ کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں کوئی کفریہ کلمہ کہتی ہوں وہ کہیں کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا جیسے ہی وہ یہ فتوہ دے دیں تو دوبارہ یہی کام کر دارے کیونکہ میں تو حیران ہوتا ہوں سن کر کہ کوئی بات مو سے نکلی نہیں علماء کی تب نازک پہ گران گزرتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو آسان طریقہ ہے